موسیٰ بن عقبہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجت الودا کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے ذو الحلیفہ میں قیام فرمایا ذو الحلیفہ کے مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذو الحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عطیق کے نشیبی علاقے میں اترتے پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے یعنی بتحا میں یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں ایک گہرا نالا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی نماز پڑھتے اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالی کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاتھ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 484